یہ آر فیشن کوئی جو اسی حدیث میں وارد ہے عاوث بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں عاوث بن مالک رضی اللہ عنہ نے عاوث بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ قیامت سے پہلے چھے تیزیں گن لو یہ وہ کر رہے گی اس میں سے عاوث بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا موطان موطان کا مطلب کہا کہ میری امت نے کثیر قیدار میں ایک ساتھ جو ہے موت کا حدیثہ ماتلہ ایک ساتھ کئی لوگ مرے گے کئی لوگوں کو اچانک وفا آئے گی کثیر زیدان میں تو ہے میرے بہت سارے امت میں انتقال کریں گے سارے ہی محدثین کا اتباع سے اتفاق ہے کہ آر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرما اور کثیر زیدان میں اچانک وفا پانے کے آجتے کی جو پیشنگ ہوئی کی ہے اس کا مصدار تاؤن امواب کا وہ واقعہ ہے تاؤن امواب کا وہ حادثہ ہے جب سن اٹھارہ ہجری میں خود حضرت عمر بن خطان رضی اللہ کی دمائے خلافت میں امواب جو کہ تیریا اور شام پہ کلاتا ہے وہاں جو ہے پلیٹ کا مرد آم گوا پلیٹ نہیں تاؤن کی سے وہاں پلیٹ کو بولتا ہے تاؤن آ کے آ پلیٹ کا مرد آ کے آ اور آپ کو معلوم ہے شریعت کی تعلیم کیا ہے کسی بھی جگہ اگر کوئی وبائی مرد پھیل جائے پلیٹ وبائی مرد ہے اگر کوئی وبائی مرد جو پھیلنے والا ہے اگر یہ مرد پھیل جائے تو شریعت کی تعلیم ہے کہ اُس گاؤں کا کوئی شخص باہر میں جائے اور باہر کا کوئی شخص اندر میں جائے یہ شریعت کی تعلیم ہے اللہ حبیت وبائی امراض کا مقابلہ کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں اس سے بہتر کوئی اور سلوشن نہیں اس گاؤں میں جو شخص ہیں وہ باہر میں جائے کوئی شخص یہ توجہ اچھا بھی تو مجھے وہ مرد لائیت نہیں ہوا ہے وہ بیماری لائیت نہیں ہوئے ہونے سے پہلے وہ جراسیم کو دوسرے لہر مندر کرتے ہیں اور دیکھ گفت کے گاہے سے دوسرا پورا جہاں متاثر ہوگا چلیت کہتی ہے کہ ایک صحابی کو نصیت دردے میں آپ نے فرمایا وَإِذَا أَصَابَنَّا تَمَوْتٌ وَأَنْتَفِهِ کہ جسے دون لوگوں کے درمیانوں کسی شہر میں کسی علاقے میں وہاں کوئی وبائی مرد پھیل جائے وَإِذَا أَصَابِتْ قَلَمْ رَيْنَا وہاں سے باہر نکلنا مجھا اپنے اجزاء کو اللہ کا اندر کے حوالے کرو تاکہ حوالے کرو حضرات اس حادثے میں امواز میں پاؤں اور پلیگ کا مرد پھیلہ تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پورے شام میں پورے امواز میں تقریباً تقریباً پچیس ہزار مسلمان شہید ہوئے تھے اس مرد میں اور آپ کو معلوم ہے حدیثوں میں کہا گیا کہ جس کو تاؤں لاحق ہو کر موت آ جائے پلیگ لاحق ہو کر جس کو موت آ جائے یہ شہادت کی موت ہے پچیس ہزار مسلمان اور ان پچیس ہزار مسلمانوں میں کئی ایک جنیل قدر صحابہ بھی تھے اور ان نام اور صحابہ میں سے ایک نمائع نام صحابی رسول عشرین و بشاہ میں سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہیں پیارے نبی نے امین رہا بھی ہے اس امت کے امین ہے اس امت کے امانت دار سے وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی اسی پلیگ اور اسی امواس آئونی امواس کا شکاب ہو کر دنیا سے رکھت ہوئے تھے اور اس کی پیشنگوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دیتی موسیقی